موسیقی موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خیاریت سونگے لپاک آپ لوگ کو صحت اور تندرست رکھیں تو جی آج میں لائی ہوں آپ کے لیے کوفتہ ریسپی اور بہت ہی زبردست اور جھٹ پر تیار ہونے والی کوفتہ ریسپی لائی ہوں میں آپ کے لیے اور جو ہے میرے چینل پر دو تین اور بھی کوفتوں کی ریسپی اور نرگسی کوفتیں یہ سب ساری ریسپی موجود ہیں آ وزٹ کر کے ضرور چیک کیجئے گا تو آج میں بنا رہی ہوں سادہ سمپل گریبی کے ساتھ اور میری ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں لاتی ہوں کچھ نیون ٹیپ صاحب کے لیے تو چلتے ہیں پروسس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی یہ خشخش ہے یہ خشخش لی ہے میں نے چار چمچ تو میرا ہے ایک کلو کیما تو ایک کلو کیما کے لیے میں نے لیے ہے چار چمچ خشخش کے تو اس خشخش کو ہم اس طرح سے پلیٹ میں ڈال کر تھوڑا سا ہلا کے اس طرح سے کرتے ہیں تو مٹی اور جو بھی ہے ایکسٹر کچھرا وہ نکل جاتا ہے تو یہ صاف میں نے already کیوی ہے صرف آپ کو بتا رہی تھی تو اس کو ہم پیسیں گے اور یہ ہیں چنے تو چنے میں نے لے لیے تھے جو ہے ایک چھٹانک تو یہ چنے ہیں جنے بھی ہم اسی طرح اچھے سے اس کو پیس لیں گے اور چنے بہت اچھے سے پیس لیں آپ نے بلکل یہ بیسن کی طرح سے بن جائے تو جو لوگ نیو ہیں میرے چینل کو سسکرائب کر لیں پلیس اور میری فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور بیل آئکم پر کلک کر لیجئے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے جیسا کہ میں لاتی ہوں اپنی ویڈیوز میں کوئی کلک کوکنگ تیار کرنے کے طریقے تو یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے یہ پیاز ہے پیاز لے کے میں نے اس کو اچھے سے چاپ کر لیا ہے یہ چاپ پیاز بہت فائن چاپ ہے دیکھیں آپ میں نے بہت اچھی فائن چاپ پیاز کی ہے یہ ایڈ کریں گے اور یہ چنے بھی اچھے سے پیس لیں اچھا خشکش کو میں نے بھگو لیا تھا پانی میں اس کے بعد میں نے اس کو چھاننے کے بعد میں نے اس طرح سے اچھے سے گھرینٹ کر لیا ٹھیک ہے تو پیاز آدھی ہم ڈالیں گے اس کے کیمے کے اندر اور آدھی پیاز جو ہے اسی طریقے سے دو پیاز کر کے ہم اس کی گریوی تیار کریں گے ٹھیک ہے تو جی اسی طریقے سے تو صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے جب بھی آپ کوئی کٹنگ کریں یا کچھ کریں تو آپ سب سے پہلے جو ہے شیلف کو صاف رکھیں ٹھیک ہے یہ رکھ لیا میں نے کیمہ تو اس کیمے کو پہلے تو میں اچھے طریقے سے ہم مشین سے نکالتے تو گھٹ لیں ہوتی پہلے تو اچھے سے اس کو کروں گی میں میش بہت اچھا سا میش کرنا ہے تو یہ دیکھیں اچھا سا ہو گیا ہمارا کیمہ میش تو اسی طریقے سے ہم ہرہ دھنیا بھی کٹ کر لیں گے بہت اچھا چوب کرنا آپ نے بہت اچھا فائن اس کو اچھے طریقے سے کریں تاکہ یہ جب ہم بنائے تو وہ پتے جو ہیں وہ موں میں نہ آرے ہو یا دیکھنے میں بھی برے لگتے ہیں تو وہ بھی نہ ہو تو یہ میں نے پیاس ڈال دی ہے ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے اور جو میں نے پیسے تھے چنے کا پاورڈر وہ بھی ڈال دیا ہے اور جو ہے میں نے اس کے اندر ڈالا ہے یہ نمک حضب ضرورت اور میں نے ڈالی ہے اس کے اندر جو ہے لال مرچی دو چمچ دو چمچ بھر کے ڈالیے گا ٹی بل سپونی ٹی سپونڈ ڈالیے گا ٹی سپونی سوری ٹی بل سپون دو ڈالیے گا اور ڈالیے گا پاورڈر آپ جو ہے دھنیا پاورڈر اس کے اندر ایک چمچ بڑا والا بھر کر تو بہت ہی بہت ہی آسان سے مسالے ہیں اور بہت ہی آسانی سے یہ بن چاہتا ہے اچھا گھرہ مسالہ بھی میں نے ایک چمچ آئیڈ کر دیا اس میں جو گھرہ مسالہ ہے وہ بھی آپ ہمیشہ اپنا گھر میں تیار کریں انشاءاللہ اس کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کچھ مسالوں کی ریسپیز میرے چینل پر موجود ہیں آویزر کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے میں نے ڈال دیا ہے وہ جو ہم نے خشکش کو ہم نے گرینڈ کیا تھا تو اس کو اچھے سے چھاننے کے بعد وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اگر آپ خشکش کو بھی گونے کے بعد سلپے پیستے ہیں تو بہت اچھا سا پیسٹ تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیسا ندرک کا پیسٹ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ایک چمچ اور جو ہے اب ہم اسے کریں گے اچھا سا میش موسیقی اچھا یہ اچھے سے ہمارا مسالہ ہو گیا ہے تیار اور ہم ون بائی ون اسی طرح سے بنا لیں گے کوفتے اچھا کوفتوں کا کوشش کریں آپ کے جو ہے چھوٹا کم سائز ہی رکھیں بہت بیگ سائز نہ رکھیں اور بہت چھوٹا بھی نہ رکھیں ویسے تو آپ کو جو سائز پرفیکٹ لگتا ہے یہاں آپ کو پسند ہے آپ اس سائز کی بنا سکتے ہیں مجھے یہ سائز پسند ہے تو میں آپ کو ون بائی ون تیار کرتے ہیں یہ ہمارے سارے کوفتے ہو گئے ہیں تیار تو چلتے ہیں اب ان پلین کی طرف تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے کڑائی میں آئل ڈالا ہے اس میں میں ون بائی ون یہ کوفتے ڈال دوں گی اچھا ان کوفتوں کو ہم نے کوک کرنا ہے اور بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہے اس کو بس ذرا سا ہم نے گھومانا ہے آئل میں دونوں سائیڈ سے بس ذرا سی وہ کرنی ہم نے ایسا نہیں ہو آپ براؤن کر دیں کڑک کر دیں ان کو تو پھر وہ سالن میں جا کے وہ گریوی میں مزا نہ دیں تو بس ذرا سا ہم نے ان کو گھومانا ہے اور ہم نے ان کو نکال لینا ہے یہ ڈال کے ان کو گھوماتے اس وقت آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ کہیں ٹوٹنا جائے تو چلتے ہیں جی اب ہم نے اس میں ڈالا ہے آئل تو ہم اس کی کریں گے گریوی تیار تو گریوی ہم یہ پیاس ڈال دیے میں نے جو چوب پیاس کر لی تھی میں نے وہ پیاس میں نے اس میں ایڈ کر دیے تھوڑی سی پیاس ہماری سوتے ہوگی تو ہم لیسان ادرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اس کے اندر اچھا لیسان ادرک کا پیسٹ ہے اس کی ریسپی بھی میں نے آپ لوگ کو بتائی ہوئی ہے کہ اس کو اچھے سے گرین کر کے کس طریقے سے ہم نے سیف کرنا ہے وہی ہے اور اس میں میں جو ٹیماتو پیوری یوز کرنے والی ہوں اس کی بھی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے ریسپی ٹیماتو کی کہ کس طرح سے ہم اپنے ٹیماتو کو پیوری بنا کے سیف کر سکتے ہیں سالن کے لیے تو اس سے ہمارا بہت اچھا بہت زبردست تیار ہوتی یہ دیکھیں یہ ہے وہ ٹیماتو پیوری جو کہ میں نے بنا کے فریز کیوی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں جو ہے برف کی وہ آ رہی تھی برف کی دھویں اڑتے ہیں نا وہ تھوڑے سے تو یہ میں نے اس کے اندر پیوری جو ہے میں نے بڑے والے دو چمل ڈال دی اس کے اندر ٹیماتو پیوری کچھے ٹیماتو میں نہیں اس میں یوز کرنے والی بس یہ ہی یوز کروں گی اور دہی یوز کروں گی ٹھیک ہے اس کو اچھا سامنے بھول لیا آپ دیکھیں یہ جھٹ پٹ سی ہماری گریوی کیسے تیار ہو جاتی ہے تو آج کی اس ڈش میں یہ ہی تھ ہماری جو ٹیپس ہیں وہ یہ ہیں اور بھی آگے چل کے آپ چھوٹی ٹیپس کو نوٹ کیجئے گا اور میرے طریقے سے بنائیے گا اور مجھے فیو بیک ضرور دیجئے گا اچھا میں نے اس کے اندر ہلدی ایڈ کر دی ہے ایک چمچ اور جو ہے میں نے اس کے اندر مسالے ڈال دی ہیں وہ دھنیا پاورڈر اور وہ ہی لال میرچ اور جو ہے اس گریوی کے اندر لال میرچ جو میں زیادہ نہیں ڈالوں گی تو حض بے ضرورت نمک نمک بھی کم ایڈ کروں گی کیونکہ ہمارے کوفتہ مسالہ اس میں نمک سب ایڈ ہے تو یہ ماشاءاللہ سے مزیدار سے ہماری گریوی ہوگی تیار اور ہی سارا چھٹ کے آگیا باہر تو میں جو دہی تھا وہ ایک پاو میں نے دہی لے لیا تھا اچھا سا فائن اس کو پھینٹ کے وہ بھی میں ایڈ کر دوں گی اچھا یہ بہت ساری ساری بہنیوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہم دہی ایڈ کرتے تو دہی پھٹ جاتا ہے تو پلیس آپ دہی کو ایک تو فائن پھینٹ بہت اچھا سا پیسٹ اس کو پھینٹ اس کے بعد آپ ایڈ کریں تو اس کو چمچ چلاتی رہے اگر آپ چمچ روک دیتی ہیں دہی ڈال کے کچھ کام کرنے لگتی تو ہماری دہی جو ہے وہ پھٹے گی نہیں اور بہت اچھا سا ہماری گریوی تیار ہوگی امید ہے آپ یہ ڈرپ کو انشاءاللہ ضرور یاد رکھیں گی آئندہ آپ کی دہی وہ نہیں پھٹے گی تو چلیں یہ اس طرح سے ہماری یہ دیکھیں آم انشاءاللہ سے کتنی مزیدار سے ہماری گریوی ہوگی ہے تیار تو اس میں ڈال دوں گی پانی اچھا جتنا آپ کو اس کا پانی چاہیے اس ہس حساب سے آپ اس میں پانی ایڈ کریں گے تو میں اس کے اندر دو گلاس پانی ڈال کے تو میں تھوڑا سا پکاؤ گی تو چلیں یہ ہماری تھوڑی کوفتے اچھا یہ ہمارے کوفتے اس میں ایڈ کر دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارے کوفتے اس میں ایڈ ہو گئے ہیں اور جو ہے اس کو جو ہم نے ڈھک کے تھوڑی دیر پکانا ہے اچھا ڈھک نہ ہم نے پورا نہیں ڈھک نہ ہمارے کوفتے پھٹ سکتے ہیں اگر اس طرح سے ہم رکھیں گے تو ہمارے یہ دیکھیں اس طرح سے اگر ہم بند کر دیں گے تو کوفتے پھٹ جائیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہاف پہ رکھنا ہے تو اس طرح سے ہماری بہت زبردست سے کوفتے ہوگئے تیار یہ دیکھیں بسم اللہ رحمہ رحمہ ماشاءاللہ سے میں کروں گے اس کو ڈیش آؤٹ بہت ہی مزیدار سا یہ دیکھیں ہمارے گریوی کوفتے ہو گئے ہیں تیار یمی سے مزیدار سے ضرور بنائیے گا ضرور بنائی گا اس ریسپی کو فالو کیجئے گا اور مجھے فیک بیک دیجئے گا کہ میں نے کیسے بنائیں کوفتے پلیس پلیس مجھے ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ پھر آزر ہوں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اور اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور کیجئے انجوائے میں کرتی ہوں کوفتے انجوائے اور آپ جائیں کوئی کلیس یا کچن میں اور جا کے اپنے لئے بنائیں ایسے ہی تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا اور مجھے فیبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ